السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب خیریت سوں گے حافظ بلال صاحب ہمارے ساتھ مجود اور حافظ صاحب ہم پوچھیں گے جی حافظ صاحب کوئی جو معلومات ہے جو ہمارے لوگوں کو زیادہ تر نہیں پتا دین کے بارے میں وہ آپ ذرا بتائیے گا گسل کے فرائز بتائیں گے حافظ صاحب اور کیا کیا بتائیں گے آپ ذرا بتا دیں دین کے بارے میں یہی معلومات ہے کہ جو آج کل تقریباً بوڑے ہو جاتے ہیں یا جوان نوجوان جو نسل ہے شادی ہو جاتی تقریباً اس کے بعد جو انہیں غسل کا طریقہ پتا نہیں ہوتا غسل کے فرائز پتا نہیں ہوتا یہ پتا نہیں ہوتا کہ نہانا کیسے ہے ساری زندگی نہ پاکی میں گزار دیتے ہیں غسل کے تین فرائز ہیں نمبر ایک تو ہے تین بار کلی کر رہے ہیں روزہ نہیں ہے تو گرارہ بھی ساتھ کر لیں گرارہ کر سکتے ہیں روزہ نہیں ہے تو گرارہ کر سکتے ہیں روزہ ہے تو پھر غرارہ نہیں کریں گے یہ روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا غرارہ کرنے سے غرارہ کرنے سے نمبر دو جو ہے وہ تین بار ناک میں نرہ مڈی تک پانی ڈالنا ہے نرہ مڈی تک تین بار پانی ڈالنا بھائی غسل کے فرائی صحافت صاحب آپ کو بتا رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں یہ بہت اہم پیغام ہے ہمارا گروپ جب سے بنا سب سے اہم پیغام یہ ہے یہ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے نمبر تین جو ہے پورے بدن پر تین مرتبہ پانی بھائی کہ جسم کا کوئی بھی ایسا ایک بال کے برابر بھی خوشک نہ رہے اس سے وضوح میں ایک غسل میں پاکی ہے جیسے ہم نہا رہے ہوتے ہیں شاور سے ہم شاور لے سکتے اس سے بھی ایسے ہوتا نا یا جیسے ہم نہاتے ہیں ڈبے سے پانی ڈالتے ہیں پہلے دائیں موڑے پہ پھر بائیں پہ پھر ملے جسم کو کی ملنے سے جو ہے ملنے سے وہ سارا پانی جو ہے وہ تار ہو جائے گا تین بار ادھر دائیں موڑے پھر پانی بھائیں پھر بائیں پھر تین بار پھر سر پر پانی بھائیں اس سے یہ ہوگا کہ جسم کا کوئی بھی جو بال ہے وہ خوشک نہ رہے نہیں رہے گا جی پورے جسم دل جائے گا اس کا مقصد ہے کچھ تین بار مثلوں کے میں یہ آپ کی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں لوگوں کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ تین بار آپ نے کہا ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ مسئلہ کہ خوشک نہ رہے اس میں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم شاور لے لیتے ہیں جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں شاور لے لیتے ہیں ٹپ بھر کے اپنے اوپر پھینک لیتے ہیں وہ ہی صحیح ہے یا تین بار ادھر اور تین بار ادھر وہ چیز صحیح ہے یہ نا وہ یک کلامیں پھیک دیں گے وہ پانی اپنے اوپر وہ اس سے جو ہے سارا جسم دھلے گا نہیں ہے اچھا تو یہ ہے کہ ادھر تین بار پانی ملیں گے اسے اچھی طرح ملیں گے عاں پھر ادھر تین بار پانی بھائیں گے پھر اچھی طرح ملیں گے وہ جو بالوں میں پانی وہ جذب ہو جائے گا مثلا کے جذب کرنا مقصد ہے جہا دوستو مقصد جذب کرنا ہے اور آپ نے تین بار رائع تو دائیں طرف بہانا ہے اور تین طرف بائیں طرف تو اس سے مقصد یہ ہے آپ zaten میں لیکن کہ اس طرح اچھے طریقے سے پانی ہو جائے گا کہ پامی بھو respons جسم کا کوئی بھی ایک بال کے برابر خشک نہ رہے اگر تھوڑا سا بھی جسم کا برابر ایک بال کے برابر خشک رہ گیا پاکی حاصل نہیں ہوگی ہمارے بڑے لوگ ہیں جو نہیں گسل کرتے جن کو نہیں ملوم تو یہ گسل کا طریقہ سو میں سے تقریباً دو فیصل کو یہ پتہ ہے اور اٹھانوے لوگ جو ہے اٹھانوے فیصل لوگ ان کو یہ چیز کا پتہ نہیں ہے ساری زندگی اپنے پاکی میں گزار رہے ہیں تو پھر آپ نے گھرارہ نہیں کرنا اگر روزہ نہیں ہے تو آپ نے گھرارے کرنے وہ بھی تین بار گھرارے کرنے ہیں اور اس کے بعد تین بار ناگ میں نرم ہڈی تک پانی ڈالنا ہے یہی اس طرح پھر تین بار بائیں طرف پانی ڈالنا پوری جسم کو اپنے پانی میں بھگو دینا ہے اور تین طرف بائیں طرف تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا گسل ہو جائے گا اس کے بعد کوئی آیت کچھ ایسا پھر پھر سر پہ ایک دفعہ ایک دفعہ تین دفعہ تین دفعہ ہی سر دون ہے آپ نے میں اس طرح کے بگنر بن کے ان سے پوچھ رہا ہوں نئے طریقے سے جیسے ہم لوگوں کو نہیں پتا تھا زیادہ تر تو ان کے لیے ہم یہ پوچھ رہا ہوں تاکہ ہم اچھے طریقے تو اضافت کر سکیں ٹھیک ہو گیا رائے طرف بائیں طرف جسم میں پھلی سب سے پہلے کرنے بھی ناک میں ہڈی بھی نرم ہڈی تک پھر اس کے بعد پھر آپ نے سر اینڈ پہ آپ نے سر کو تین دفعہ دونا ہے بس پہنوں تک کچھ بھی نہیں اور وہ تو جب کھڑے ہو کے پانے ڈالیں گے وہ سب کچھ پورا جسم ہو جگر ٹھیک ہے دوستو آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا اور اگر اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو اچھا ہوگا ستکائے جاریے سمجھ کے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور حافظ بلال صاحب کا شکریہ جنہوں نے میں یہ بات بتائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ